دیئے سیلو کبھی طوفاں سے طاقت چھین لیتا ہے وہ ظالم بادشاہوں سے حکومت چھین لیتا ہے بہت ہی سادگی سے تم گزارو زندگی اپنی ہوا میں اڑنے والوں سے وہ شورت چھین لیتا ہے وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوہ نہیں کرتا مگر بھٹکے ہوئے لوگوں سے جنت چھین لیتا ہے آج معاشرے میں نتنی خرابیاں پیدا ہو گئیں نئے نئے انداز کے ساتھ آج ہمارے نوجوان برائیوں کی راہوں کے مسافر بن گئے جنہیں قوم کے پرچم کو بلند کرنا تھا جنہیں اس قوم کی نمائندگی کرنی تھی وہ آج شرابوں کے نشے میں بدمست پڑے ہیں اینوں جوانوں شراب پینے کی ضرورت نہیں ہے چرف پینے کی ضرورت نہیں ہے گانجہ اسمیک کا نشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے نشے ایسے ہیں اب کرو گے کل تک شام تک دوپیر تک کچھ وقت کے بعد اتر جاتے ہیں اگر تمہیں نشا کرنے کا شوق ہے تو میں بتاتا ہوں آؤ اگر نشا کرنا ہے تو عشق مصطفیٰ کا جام پی لو یہ شراب گندی شے ہے اسے ہاتھ نہ لگاؤ عشق مصطفیٰ کا جام پی لو قسم خدا کی جب تک دنیا میں موجود رہو گے عشق مصطفیٰ کا نشا ایسا چڑ جائے گا دنیا میں جب تک زندہ رہو گے جھومتے رہو گے آقا کی محبت میں مچلتے رہو گے اور جب قبر میں پہنچو گے تو قبر میں بھی مچلتے جھومتے نظر آو گے اور قبر میں بھی آقا کی زیارت سے مصطفیز ہو جاؤ گے مصطفیٰ کریم کی شفاعت سے مصطفیز ہو جاؤ گے آج اللہ رحمت فرمائے شراب جانتے ہو کتنی آج ہمارے نوجوان شہروں میں کام کرنے جاتے ہیں کوئی دلی کوئی ممبئی الگ الگ شہروں میں جاتے ہیں کام کے لیے لیکن وہاں جا کر نشا کرنے لگتے ہیں شرابیں پینے لگتے ہیں پھر نئے نئے ناموں سے پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تو ٹونک ہے صحت بنتی ہے اس سے الگ الگ نام کے ساتھ میں ان کے ہاتھ میں بوتل پکڑائی جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ صحت بن جائے یہ نانا شراب کا نام بدلنے سے چیز نہیں بدلتی شراب قطعی طور پر حرام ہے اور شراب کو ہمارے مذہب کے اندر مذہب اسلام میں ام الخبائز کہا گیا ہے تمام خباستوں کی ماں ہے شراب تمام گناہوں میں ملوث کرنے والی شہ ہے شراب تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے پیغام دیا کہ یہ کتنی بری چیز ہے بچو اس سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا ایک عورت اس آدمی سے کہنے لگی کہ میرے ساتھ میں مو کالا کر بدکاری کر اس نے کہا نہیں نہیں میں یہ نہیں کروں گا یہ گناہ ہے یہ حرام ہے میں حرام کام نہیں کروں گا وہ عورت کہنے لگی اچھا میرے ساتھ مو کالا نہیں کرتا تو چل شراب پی لیں اس نے کہا نہیں میں یہ بھی نہیں کروں گا شراب بھی قطعی طور پہ حرام ہے میں اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا وہ عورت کہنے لگی اچھا شراب نہیں پیتا تو چل خنزیر کا گوشت کھا لیں اس نے کہا یہ بھی حرام ہے یہ بھی نہیں کروں گا میں حرام کاموں سے دور رہوں گا اللہ اللہ وہ کہنے لگی اچھا یہ بچہ ایک بچہ تھا کہنے لگی اس بچے کو قتل کر دے تلوار اٹھاں کہنے لگا میں یہ بھی نہیں کروں گا یہ بے گناہ بچہ میں کیوں قتل کر دوں نہیں کر سکتا اللہ اکبر کبیرہ وہ عورت کہنے لگی کہ تجھے ایک کام تو ضرور کرنا پڑے گا ایک کام تجھے ضرور کرنا پڑے گا یا تو بچے کو قتل کر یا خنزیر کا گوشت کھا یا شراب پی لے یا پھر مجھ سے بدکاری کر مو کالا کر میرے ساتھ وہ نوجوان بڑا حیران کہ آخر کیا کروں اس شخص کو عورت نے اس طرح سے اپنے شکنجے میں لیا کہ اس کی کچھ سمجھ نہیں آسکا آخر کار اس نے سوچا کہ میں کیا کروں اور اس نے آخری فیصلہ یہ لیا کہ اس نے شراب کا جام اٹھایا اور شراب پی لی اور باقی سارے کام چھوڑ دیے شراب پی لی تاجدار مدینہ سیدے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے اس نے شراب پی تو شراب پینے کے بعد میں جب نشا چڑا تو پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہا اب اس نے شراب پینے کے بعد میں اس عورت کے ساتھ میں بدکاری بھی کی موکالہ بھی کیا وہ زنا میں بھی ملوث ہوا اور اس کے بعد میں اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھا لیا اور اس کے بعد میں اس آدمی نے شراب پینے کے بعد میں ایسا حال ہوا کہ اس بچے کو بھی قتل کر دیا امام الانبیاء سیدے کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری برائیوں کی جڑ ہے شراب آج ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بیس بیس سال پچیس سال کے نوجوان شراب کی بوتلے ہاتھوں میں پکڑ لی شراب کے جام پکڑ لیے ہاتھوں میں اے میرے نوجوانوں تمہارے ہاتھوں میں شراب کے گلاس نہیں بلکہ تمہارے ہاتھوں میں اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید ہونا تھا تم نے قرآن کو تاق میں رکھ دیا اور یہ خبیص اور ناپاک چیز کو تم نے اپنے لبوں سے لگا لیا کاش تم نے شراب کو لبوں سے نہ لگایا ہوتا اللہ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت کی ہوتی خدا کی قسم مو سے خوشبو آنے لگتی سارا وجود مہکنے لگتا سانسوں میں خوشبو بس جاتی اور جانتے ہو امام الانبیاء سیدے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ناراض ہوتے ہیں شرابی سے ایک شخص کا جنازہ لائے گیا وہ شراب کے نشے میں مرا تھا شرابی تھا شراب بھی شراب کے اسی نشے میں اس کا دنیا سے رخصت ہو گیا مر گیا انتقال ہو گیا جنازہ لائے گیا آقا کی بارگاہ میں جیسی عرض کیا گیا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا مصطفیٰ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا شرابی کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میرے آقا نے شرابیوں کو بالکل دھتکار دیا ہو اور انہیں راہ راست پر لانے کا کام نہیں کیا ہو میرے مصطفیٰ کریم نے شرابیوں کو صحابی بھی بنا دیا ہے میرے آقا نے شرابیوں کو متقی اور پریزگار بھی بنایا ہے ان سے نفرت نہیں کی ہے آج ہم نے معاشرے سے انہیں کاٹ دیا ہے ان سے ہم بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے ان کے قریب جاؤ انہیں سمجھاؤ انہیں پیغام دو شاید ان کے دل میں بات اثر کر جائے گھر کر جائے اور پھر یہ اس برائی کو چھوڑ دیں توبہ کر لیں میرے بھائیوں ایسا بھی نہ کرنا کہ نفرت کرنے لگو بلکہ کوشش کرو کہ اگر کوئی کسی برائی میں مبتلا ہے ملوث ہے تو اسے جا کر نیکی کی دعوت دو برائی سے روکو اسے اور اسے بھلائی کا حکم دو اچھائی کا حکم دو ایک صحابی نے شراب پی لی میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے مگر غلطی ہو گئی مگر مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا بنا دیا تھا کہ اگر ان سے غلطی ہو جاتی گناہ ہو جاتا تو آقا کی بارگاہ میں آتے اور سرکار کو آ کر بتاتے یا رسول اللہ گناہ ہو گیا آقا غلطی ہو گئی سرکار نے سزا دی تو سزا کو بھی برداشت کیا اور سچے دل سے آقا کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لیا کرتے تھے ایک صحابی نے شراب پی لی غلطی ہو گئی لیکن آقا کی بارگاہ میں آ گئے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی میرے آقا جناب سیدے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس سے سزا دی جائے کوڑے لگائے جائیں ادھر تو صحابی کو سزا دی جا رہی تھی کوڑے لگائے جا رہے تھے ادھر مصطفی کریم اندر بیچین تھے اور بیچینی کے عالم میں مصطفی کریم گھر کے اندر چل رہے تھے استراب آقا کا بڑھ رہا تھا مصطفی کریم کو اس کو سزا بھی دی لیکن دکھ بھی ہو رہا تھا کہا یا رسول اللہ سزا دی ہے اس نے شراب پی ہے آقا پھر آپ اس کے لیے تڑپ رہے ہیں اس کے لیے بیچین بھی ہو رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا اس سے غلطی تو ہو گئی ہے مگر اس نے غلطی کا احساس کیا ہے اور اپنے گناہ سے توبہ کرنے بھی آ گیا ہے مگر اس کے لیے